موسیقی جیسا کہ ہم جانتے ہیں لما سکوٹل پر فیکلٹی میمبرز اور سٹوڈنٹس کی ریجسریشن ہو چکی ہے اور آپ سب اس آجزہ صاحبان کو اپنے ایچ آئیز کی طرف سے یوزر نیم اینڈ پاس ورڈ مل جکا ہوا اور کچھ ایچ آئیز نے اپنے سٹوڈنٹس کو بھی یوزر نیم اینڈ پاس ورڈ دیا ہے اس ایل ایم ایس پورٹل کو ہماری اس آجزہ صاحبان کیسے یوز کریں آج کا یہ ویڈیو اسی مقصد سے بنایا گیا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہیں کہ اگر ویڈیو اچھا لگے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اس سے آپ کا کچھ نہیں جائے گا مگر ہماری حوصلہ آپ جائے ضرور اس پورٹل پر جانے کے لئے ہمارے پاس پہلے ایڈرس ہونا چاہے لنک ہونی چاہے تو اس کے لئے ایک آسان سا طریقہ یہ ہے کہ ہماری ایچوائز نے پہلے ہی وہ لنک ہمیں بیجی ہے جیسے کہ یہاں پر ہے درکٹریٹ اپس اپنے ایڈیوکیشن کشمیر ایلم ایس یا تو ہم www.dse.lms.space بھی لکھ سکتے ہیں تو اس کے ذریعے بھی ہم اس پورٹل پر پہنچ سکتے ہیں یا تو ہم اس لنک کو لانگ پرس کر کے کاپی کریں گے لنک کاپی ہو گئی اب ہمیں اس پورٹل سے اس ویٹس اپ سے باہر نکلنا ہے تو ہم اپنے بروزر میں جائیں گے گوگل بروزر میں جائیں گے یہاں پر ہم یہ لنک لانگ پرس کر کے پیسٹ کریں گے ہماری لنک پیسٹ ہوگی سرچ تو اب ہمارا پورٹل کھل گیا اس انٹرفیس کو ڈسکٹاپ انٹرفیس پر لانے کے لئے اوپر تین ڈاٹس ریڈ سائٹ میں تین ڈاٹس ہوتے ہیں اگر ہم ان پر کلک کریں گے جیزا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ان پر کلک کریں گے تو اس کو ڈسکٹاپ سائٹ پر لانے کے لئے ڈسکٹاپ پر کلک کریں گے تو ہمارا جو انٹرفیس ہوگا ہو کچھ اس طرح اب ہمیں صرف یوزر نیم اور پاسورڈ کی ضرورت ہے تو یہ جو یوزر نیم اور پاسورڈ ہے پہلی ہمارے ایچوائز صاحبہ نے ہمیں دیا ہے جیسے کہ میں یہ ڈیمی ویڈیو ہے میں یہاں پر یوزر نیم ڈال دیتا ہوں اور پاسورڈ پاسورڈ بھی ڈال دیا سائن ان تو سائن ان کر کے ایک نیا انٹرفیس کل گیا تو یہاں پر آپ کا نام اپنا نام ہوگا سکول کا نام ہوگا اور لیفٹ سائیڈ میں ایڈمن کے نیچے مین نیویگیشن ہوتا ہے جہاں پر ہے ڈیش بورڈ پاسورڈ منیجمنٹ سٹوڈنٹ منیجمنٹ کنٹنٹ ریلیٹڈ آپریشنز ٹیچنگ اکڈیمک پلینر سٹوڈنٹ ٹوٹوریلز ویو ٹوٹوریلز زوم کلاس چونکہ میں نے یہ ویڈیو اس مقصد سے بنایا ہے کہ بہت ساری سائن سائن سائبان کی کال آ رہی تھی یا وہ پوچھ رہے تھے کہ ہمیں اپنا جو ڈیٹا ہے یا جو لرننگ میٹیریل ہے وہ ہم کیسے اس پر اپلوڈ کریں تو اس بات کو مجھ نظر رہ کر میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم جو اپنا لرننگ میٹیریل جو ہمارا ہوگا کسی پٹیکلر کلاس کے لئے تو وہ لرننگ میٹیریل ہم اس پر کیسے اپلوڈ کریں تو لرننگ میٹیریل اس پر اپلوڈ کرنے کے لئے ہمیں ان آپشنز میں سے ایک کانٹنٹ ریلیٹڈ اپریشنز جہاں پر ہے اس پر کلک کرنی ہے تو چار اور آپشنز ہمارے سامنے آ جاتے ہیں جیسے کی ایڈ کانٹنٹ ویو ایسائنمنٹ آپڈیٹ کانٹنٹ یا سرچ کانٹنٹ تو ہمیں نیچے والے تین کو چھوڑ کر جو سب سے پہلا ہے ایڈ کانٹنٹ اس پر کلک کرنا ہے جیسے ہم اس پر کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک نئی وینڈو آ جاتی ہے ایک نیا انٹرپریس آتا ہے یہاں پر آپ کا اپنا نام ہے کانٹنٹ کریشن ہے دسٹرکٹ یہ پلوامہ آتا ہے زمون کاغپور پر دیالڈ آئے گا لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو سکول آپ کو سکول یہاں پر تو سکول کا نام ڈالنے کے باید آپ کو آپ نے جس کلاس کے لئے اپنا کانٹنٹ تیار کیا ہے اس کلاس کو یہاں پر چننا ہے مگر یہاں پر ایک بات تکھیا رہی اگر آپ نے ایڈھ سٹنڈارڈ کے لئے یا نائندھ سٹنڈارڈ کے لئے اپنا لرننگ میٹیریل بنایا ہے چاہے وہ ویڈیو کی شکل میں ہو تو آپ کو وہ ایڈھ یہاں پر ایڈھ ہی چوز کرنا ہے اگر غلطے سے آپ یہاں پر آپ نے کوئی ایڈر کلاس چوز کیا جیسے اپنے سپورت یا کوئی کلاس اپنے غلطے سے چوز کیا تو جو آپ کا لرننگ میٹیریل ہوگا وہ اسی کلاس میں چلا جائے اور آپ کی ساری محلت زائے ہو جائے اس لئے یہاں پر ہمیں اس بات کا خیار رکھنا ہے کہ ہم نے یہ جو لرننگ میٹیریل ہے کس کلاس کیلئے تیار کیا ہے اسی کلاس پر کلک کرنا ہے یہاں پر یہ ایک ڈیمی ویڈیو ہے میں ایٹھ کلاس پر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر کلاس سٹریم نیم ہے جنرل فرس ٹو ٹین میڈیکل نوارمیٹ کے اگرام آرڈس ہے تو ہمیں جنرل پر کلک کرتے ہیں اس کے بعد سیلیکٹ سبجیکٹ آتا ہے جیسے ہم سیلیکٹ سبجیکٹ پر کلک کریں گے تو ہماری ساری کے ساری سبجیکٹ سے ہم پر آ جائیں گی انگلیش ہے اردو جو ہمارا لرنگ میٹیریل ہے وہ ہم نے کس سبجیکٹ کا تیار کیا ہے ہم نے انگلیش کا کیا ہے کشمیری کا کیا ہے اردو کا کیا ہے جس سبجیکٹ کا بھی لرنگ میٹیریل ہم نے تیار کیا ہے ہمارا جو سبجیکٹ ہے جو سبجیکٹ ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں اسی سبجیکٹ کا ہمیں لرنگ میٹیریل تیار کرنا ہے تو وہ سبجیکٹ ہمیں ہائلائٹ کرتا ہمیں یہاں پر میں میتھمیٹکس کو ہائلائٹ کرتا ہوں اس کے بعد کانٹنٹ ٹائپ ہے کانٹنٹ ٹائپ میں ہم جب کلک کریں گے تو یہاں پر 4 ٹائپ دکلتی ایک تو ہے اسائنمنٹ دوسرا ہے سٹیٹی میٹیریل ڈاکیمٹ تیسرا ہے سٹیٹی میٹیریل ویڈیو کی شکل میں اور چوتھا ہے سٹیٹی میٹیریل آڈیو کی شکل کیا صرف ہماری آواز ہے یا ویڈیو بھی ہے اس کے ساتھ ہے یا ہمارا سٹیٹی میٹیریل ڈاکیمٹ کی صورت میں ہے تو ہم یہاں پر دو میٹ کے لئے پہلے دیکھتے ہیں ہم یہاں پر اسائنمٹ پر کلک کریں اسائنمٹ پر کلک کرنے کے بعد ہم اس اسائنمٹ کا ٹائٹل بھی دینا ہے دو میٹ کے لئے ریشن نکس ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہمیں یہاں پر چوز فائل کرنا لیکن یہاں پر اس بات کا ہمیں خیال ہے یہ صرف 4 ایم بی تک ہے یعنی یا تو ہماری فائل 1 2 3 4 ایم بی سے زیادہ اگر ہوگی تو اس سرور اس کو نہیں لے ابھی اس سرور پر 4 ایم بی سے زیادہ فائل اپلوڈ نہیں کر سکتے تو ہم چوز فائل کریں گے چوز فائل پر جیسے کلک کریں گے تو ہمارے پاس نیچے ہمارے بولڈرز کھلیں گے کیپچر امیج ہے ویڈیو ہے فائل ہے ہم نے وہ فائل پہلے ہی کیپچر کر کے رکھی ہوگی اور اگزیکٹلی وہ ہماری فائل میں ہوگی جب ہم فائل پر کلک کریں گے تو اس فائل کو ہمیں یہاں پر ڈونڈنا ہے فائل اس کے لسٹ میں کہاں پر ہوگی ہم نے وہ فائل رکھی ہے اور کیا نام اس کا رکھا ہوگا جی پی جی شورت میں ہوگی تو ہمیں وہ فائل یہاں سے اٹھانی ہے اور یہاں پر اس کو ڈالنا ہے فائل یہاں پر آگئی آ آئی ایم جی دو جیرو آگئی 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 تو اس کے بعد ایکسٹرنل لینک اس کے لئے ہمیں ایکسٹرنل لینک کوئی ضرورت نہیں آگئی ڈسکرپشن دینا ہے ڈسکرپشن میں ہم کچھ بھی لکھ سکتے ہیں ایکسائز نمبر 2.3 تو یہ آپ ڈسکرپشن اچھی طرح سے کوئی لکھ سکتے ہیں اپنی حساب سے تو اس کے بعد ہمیں سب میٹ پر جائے جیسے ہم سب میٹ پر کلک کریں گے تو یہاں پر آتا ہے کانٹنٹ اپلوڈڈ سکسسپلی یعنی کہ ہمارا کانٹنٹ جو تھا وہ سکسسپلی اپلوڈ ہو گیا اب دوسرا دوسری دوسری بات ہے ایک اور بات میں یہاں پر آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا ایک کانٹنٹ اب ہمارا کانٹنٹ جو ہے وہ کسی جی بی جی فارمیٹ میں نہیں ہے وہ ویڈیو کی صورت میں ہم نے ایک ویڈیو تیار کیا ہے وہ ویڈیو ہمیں اپنی بچوں تک پہنچانا ہے تو ہم کیا کریں گے پھر سے ہم ایک کانٹنٹ اس وقت ایک کانٹنٹ ریلیٹر آپریشن پر کلک کریں گے تو یہاں پر ایڈ کانٹنٹ میں جائیں گے ایڈ کانٹنٹ میں جیسے ہم جائیں گے تو ہماری یہاں پر پھر سے کانٹنٹ کرییشن وینڈو آگئی دسٹرک زون بائی ڈیپولٹ آگئی بلوامہ کاغپورا تو سبول کا نام ڈالنا ہے جہاں پر آپ کام کرتے ہیں اس وقت پریزنلی تو کلاس ڈالنا ہے آپ نے یہ فائل نائنڈ سٹینڈارڈ کے لئے دیار کی ہے چلو ایڈ سٹینڈارڈ کے لئے دیار کی ہے یہاں پر بھی آپ نے یہ ویڈیو ایڈ سٹینڈارڈ کے لئے بنایا ہے سٹریم نیم ہے سٹریم نیم یہاں پر بھی ہم وان ٹو ٹین یہی جنرل رکھیں گے اس کے بعد سبجکٹ سیلیکٹ سبجکٹ ہے کس سبجکٹ کا ویڈیو ہم نے تیار کیا ہے یہ انگلیس کا ہے غرطو کا یا کس اور سبجکٹ کا ہے یہاں پر میں میتھمیٹکس کو ہائلائٹ کرتا ہوں اس کے بعد کانٹنٹ ٹائپ یہ جو کانٹنٹ ٹائپ ہمارا ہے اب یہاں پر ہمیں دیکھنا ہے ہمارا پہلے والا کانٹنٹ ٹائپ جو تھا وہ اسائیمٹ تھا یا سٹیٹی مٹیریل تھا دونوں کی دونوں تو یا ہمارا جو اس وقت کا کانٹنٹ ہے وہ سٹیٹی مٹیریل ویڈیو کی شکل میں ہے تو ہم اس پر کے لئے ملیں ٹائٹل دینا ہے اس کو ٹائٹل دے دیا ہم نے ریشتر نمبر سے تو اس کے بعد اٹیجمنٹ اٹیج چوز فائل یہاں اس کے ساتھ اس وقت ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے کیونکہ ہمارا جو ویڈیو ہے وہ چار ایم بی سے زیادہ ہے وہ چار ایم بی سے بڑا ہے اس لئے ہمارا سرور اس سے ایکسپٹ نہیں کرے گا اس لئے ہمیں کیا کرنا اب کیا کرنا ہمیں نیچے ایکسٹرنل لیکھ دی گئی ہے یہ ایکسٹرنل لیکھ جو ہے یہ ہمیں اس ویڈیو کی لینک لانی ہے جو ہم نے تیار کیا ہے وہ ہم نے دو مٹ کے لئے وہ ہم نے اپنے یوٹیوب میں رکھا ہے تو ہم وہاں جائیں گے اپنے یوٹیوب میں جائیں گے یوٹیوب میں جانے کے بعد ہم اور یہاں پر ہم نے ایک ویڈیو پہلے ہی تیار کر کے رکھا ہے جیسے کہ ریشنل نمبر اس فار کلاس 8 ہے اب اس کی ہمیں لیکھ لینک ہے تو یہاں پر رائٹ سائیڈ میں تھری ڈارٹس ہوتے ہیں ان پر جب ہم کلک کریں گے تو سیو ٹو واچ لیٹر، سیو ٹو پلی لسٹ، ڈاؤنلوڈ ویڈیو اور شیئر کا آپشن ہمیں ملتا ہے ہم شیئر پر کلک کریں گے جب ہم شیئر پر کلک کریں گے تو بہت ساری اپشنز ہمیں آتے ہیں کہ کس کے ذریعہ آپ کو شیئر کرنی ہے چونکہ ہمیں لینک چاہیے اس لئے کاپی لینک کریں گے تو لینک کاپیڈ ہو گئی اب ہم اس سے باہر آ جائیں گے یوٹیوب سے پھر سے ہم اپنے LMS پورٹل پر چلے جائیں گے اور وہ یہاں پر ایکسٹرٹر لینک ہے اس کو پیسٹ کر رہا ہے یہاں پر ہمیں اب ایک بات کا خیارہ رکھنا ہے جتنا بھی حصہ انڈرلائن ہے یہاں پر صرف ہمیں یہی حصہ رکھنا ہے باقی جتنا ہے یہ ڈی ٹی پی ڈبل سلیش یوٹیوب ڈاٹ بی سلیش یہ ہمیں اریز کرنا ہے کیوں اریز کرنا ہے کیونکہ ہمارا اگر ہم یہ سارا کا سارا ایسا ہی رکھیں گے ہمارا بچہ ڈریکلی یوٹیوب میں پہنچ جائیں گے اور ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا بچہ یوٹیوب میں پہنچ جائے اسے یہ جو ہم نے سیٹیٹی مٹیریل دیار کیا ہے اسی پورٹل پر اس کو یہ دیکھنا ہے اس کے لئے ہمیں یہ جو حصہ ہے جو ہائلائٹ ہوا ہے صرف اسی حصہ کو رکھنا ہے اور باقی جو حصہ ہے اس کو اریز کرنا ہے اریز ہو گیا آپ اس کے بعد کیا ہے اس کے بعد آپ ڈسکرپشن یہاں پر دینا ہے ڈسکرپشن میں نے پہلی کوئی بتا دیا آپ اپنی حساب سے دے سکتے ہیں تو اپنی سبجکٹ کی حساب سے دے سکتے ہیں تو اس کے بعد سبمٹ کریں سبمٹ کرنے کے بعد پھر سے ہمارے پاس ہماری وینڈو پہ یہ آپشن آتا ہے کمانڈ آتی ہے کہ کانٹنٹ اپ لوڈڈ ساکسسپلی ہے ہمارا جو کانٹنٹ تھا وہ ساکسسپلی اپ لوڈڈ ہو گیا اور ایڈھ کے سٹوڈنٹس کو وہ چلا ہے اب سٹوڈنٹس کیسے اس پورٹل کا ایکسس حسل کریں گے وہ انشاءاللہ انشاءاللہ میں دوسری ویڈیو میں آپ کو سمجھا ہوں گا آج کیلئے بس اتنا ہی تھانکیو فر واشنگ اس ویڈیو اللہ حافظ اور ہاں نائس دی